مدھہ پردیش کے بھوپال میں تبلیغی جماعت کے سالانہ عالمی اجتماع کی آج 29 نمبر سے شروعات ہوگی چار دنوں تک چلے گا دو دسمبر کو دعا ہوگی اس کے لئے تمام طرح کے انتجامات کیے گئے ہیں تو اس اجتماع میں بڑا میسج ہے اور ایک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لئے بھی جو مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں ان پر دہشتگردی کا ٹیگ لگاتے ہیں اور ان پر تمام طرح کے الزامات اور آروپ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ اس اجتماع کو دیکھیں گے تو اس میں بڑی تعداد میں جو مسلم سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ شریک ہوں گے صرف ہندوستان ہی نہیں دوسرے جو دیش ہیں تقریباً 21 سے 22 دوسرے دیشوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے لیکن پوری شانتی اور امن کے ساتھ یہ جو اجتماع ہے وہ کیا جائے گا اور ایسا نہیں پہلی بار کیا جا رہا ہے یہ ستت تروہ اجتماع ہے اور دیشوں کے الگ الگ حصوں میں بلکہ آپ کہہ سکتے دنیا کے الگ الگ حصوں میں تبلیغی جماعت کی جو اجتماعات ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں کئی علاقوں کی تعداد میں جو مسلم سمودائے کے لوگ ہیں وہ شریک ہوں گے لیکن یہاں کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کو گالی نہیں دی جائے گی یہاں جس طریقے سے کچھ لوگ دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپمان جنگ بھاشا کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہرگز اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا یہاں کسی دوسرے دھرم کو نیچہ نہیں دکھائے جائے گا یہاں اسلام کا جو پیغام ہے اسلام کا جو میسیج ہے وہ بتایا جائے گا جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس ہے وہ اس کو کور کریں گے اور ان کی اس پر نجرے بھی ہوں گی لیکن ان کو اس میں کچھ ایسا چٹپٹا شاید نہیں مل پائے گا جس کی عام طور سے ان کو تلاش ہوتی ہے مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس لیے جو بھات کا مینشٹری میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا بھی کہتے ہیں وہ اس پر خاص توجہ نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز شاید نہیں مل پائے گی جس کو لے کر وہ ایک بریکنگ نیوز کریئٹ کر سکے اور مسلمانوں کے تعلق سے کچھ خبر ایسی دکھا سکے کہ ان کو ڈیفیم کیا جائے ان کو بدنام کیا جائے ایک ریپورٹ کے مطابق اس میں تقریباً بارہ لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے لیکن اس پورے اجتماع کی جو ویوستہ ہے جو انتجامات ہے وہ خاص کر جو مسلم ہے وہ خود سنبھال رہے ہیں پیتالیس ہزار کے قریب جو مسلمان ہیں وہ تمام طرح کی جو انتجامات ہیں اور جو ویوستہ ہے انہوں نے کی ہے حالانکہ تین ہزار کے قریب جو پولیس فورس ہے وہ بھی جگہ جگہ تینات کی گئی ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی اپریہ گھٹنا نہ ہو سکے چھہ سو ایکٹ زمین پر یہ جو اجتماع ہیں وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر لوگوں کے لیے تمام طرح کی جو سویدھائیں ہیں اور جو راحت ہیں ان کا خیال لکھا گیا ہے لیکن سب سے جو پوزیٹی چیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی وہ تمام ان لوگوں کے سامنے یقیناً آنی چاہیے ان کو گوھر کرنا چاہیے جو مسلمانوں پر لگاتار الگ ان کو نگاہ سے دیکھتے ہیں جن کا گودی میڈیا نے اور کچھ لوگوں نے برین واش کر دیا ہے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کو لگاتار ایک نیگیٹیو طریقے سے دیکھا اور دکھایا جاتا ہے تو ان کے لئے اس میں ایک بڑا پیغام اور میسیج ہوگا کہ مسلمانوں کے جو پروگرام ہیں مسلمان جب اپنی دھرم کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں وہاں پر کیسا ماحول ہوتا ہے کیسا وہاں پر انوائرمنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر کسی دوسرے کو کسی دوسرے مذہب کو گالی نہیں دی جاتی ہے کسی دوسرے مذہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے